اسلام علیہ ورمیون آج کی جو ہماری بوک ہے اس کا نام ہے The Battle for Pakistan by شجا نواز تو جی جو جی کتاب ہے اس کا نام بڑا آسان ہے The Battle for Pakistan اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے لئے لڑ رہے ہیں پاکستان کے لئے سوچ رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو آخر ایسا کیا کریں کہ ہم پاکستان کو ایک کامیاب اچھا اور ایک بہترین دنیا کا ملک بنا سکیں تو اس کے لئے شجا نواز صاحب نے پہلے تو ایک ہسٹری بیان کی ہے پھر مسئلے بتائیں ہیں اور انڈ میں اس کا سلیوشن بھی بتائیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ اس کتاب کو اوور آل دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی کامپریہنسیو انیلیسز ہے ایک بندے کا یہ اپینین نہیں ہے یہ آپ اس کو فکشن نون فکشن کسی کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے اگر میں اس کو کسی کٹیگری میں ڈالنا چاہوں گا تو میں اس کو ایک انیلیسز کہوں گا کہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہسٹری دیکھی پاکستان کی اور پھر ہمیں بتایا کہ اس ہسٹری سے ایسا پڑھا لکھا انسان یا ایسا سوچنے والا انسان آپ کیا چیزیں اخص کر سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے تو آپ چیلنجز کی بات کریں تو چیلنجز آپ کو جو بہت بڑے بڑے دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں وہ ایک پلٹیکل چیلنج ہے کہ کونسے پلٹیکل پارٹی اچھی ہے کونسے پلٹیکل سسٹم اچھا ہے کونسے پلٹیکل لیڈرز اچھے ہیں دوسرا چیلنج جو آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایکنومک چیلنج ہے کہ آخر پاکستان اتنے کرزے لے کیوں رہا ہے اتنے کرزے لے رہا ہے تو اس کو اور کرزوں کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے روز بر روز غربت بڑھتی کیوں جا رہی ہے روز بر روز غربت کے ساتھ چاہت مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے روز ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس کیوں جانا پڑھ رہا ہے یو اے ای کے پاس کیوں جانا پڑھ رہا ہے کسی بھی ملک کے پاس سعودیہ کے پاس پڑوسی ایران سے بھی مجھے لگ رہا ہے اب شاید کرزے لینے پڑھ جائیں اور ایسا وقت بھی نہ آج ہے کہ انڈیا ہمیں کرزے دے رہا ہوا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے درو تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چیلنجز ہیں دو مین بڑے چیلنجز پولیٹیکل اور اکناومک لیکن اس کے علاوہ جو میں نے انڈیا کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو آپ کا نیبر ہے اس سے جو ہماری ہر وقت ایک دو تڑاک ہوتی رہتی ہے تقریباً وار والی سیچویشن میں ہم ہر وقت رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ چڑھ سکتی ہے کبھی بھی وہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں ہم ان پہ حملہ کر سکتے ہیں چیلنجز جو ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں in what پاکستان has become today یہ تین چیلنجز جو ہیں انہیں پاکستان کا جو پریزنٹ ہے اس کو شیپ کیا ہے in this certain way جس time میں ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں دوہزار تیس میں ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان کے حالات بہت بورے تو اکارڈنگ پیشو جانعواز یہ تین بڑے فیکٹرز نے کانٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کو یہاں تک لانے میں جہاں بھی ابھی پاکستان ہے تو جی تین پرابلمز تو انہوں نے بتا دی ہے کہ political problem ہے economic problem ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس انڈیا ایک بہت بڑا problem ہے جو آپ کے پڑوس میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سب کو سمجھیں کے لئے آپ کو تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا اور ہسٹری میں جا کے آپ کو پاکستان کی ملٹری کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک بہت sensitive topic ہے جس پہ بولتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے بے شک میں یو ای میں رہ رہا ہوں آج کل لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن again to be very cautious اور بڑے تمیز کے انداز سے اگر آپ کو بتاؤں تو شجا نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری کا جو ہے وہ بہت بڑا رول رہا ہے in the political landscape of پاکستان یہ بات میرے خیال سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس بات پہ کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرز ہسٹری میں دیکھے ہیں زیا صاحب کی بات کر لیں یوب صاحب کی بات کر لیں مشرف کی بات کر لیں سب آئے political governments کو overthrow کیا اور take over کیا سو ان کے مطابق ان کے analysis کے مطابق ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ interfere کرتی ہے in the internal matters of پاکستان اس کا context میں دوں اگر آپ کو تو a military is supposed to guard you from outside threats internal threats کے لئے آپ کے پاس forces ہوتی ہیں like police paramilitary forces سب ہو سکتے ہیں but the military is supposed to guard you from external threats یہ ایک basic جیڈی ہے of any military in the world but according to him according to his analysis and according to history جو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ڈکٹیٹرز ہیں بہت زیادہ overthrown کی ان سویڈین گورنمنٹ آج بھی جو argument ہے کہ ان سیمنان خان وہ یہ یہ کہ شاید establishment which includes military اس کو وہ نہیں پسند ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہے تھے وہ extension نہیں دے رہے تھے یا جو بھی نہیں کر رہے تھے وہ سب ان کی لڑائی ہے ہماری لڑائی نہیں ہے ایک عام ہم پاکستانی کی لڑائی صرف یہ ہے کہ اس کو تین وقت کھانا مل جائے بچوں کے لئے اچھا school road ڈالین اچھا safe environment ملے رہنے کے لئے ایک چھوڑی موڑی کو گاڑی آفورڈ کر پائے بائیگ آفورڈ کر پائے اور پیٹرول بھروا پائے اپنی گاڑی میں یہ مسئلیں عام پاکستانی کے اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ کون سے جنرل نے کون سا political leader لگایا تو یہ سب جو شجا نواز ہیں وہ بتاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ military اس role کی وجہ سے پاکستان کو کافی دفعہ جو ہے وہ civilian supremacy نہیں ملی civilian leaders نہیں ملے جو آ کے پاکستان کو جو ہے وہ شاید بہتری کی طرف لے جا پھائیں اور جو military rule ہے وہ ہمیشہ ہی مانا جاتا ہے کہ وہ democracy کے لیے cancer کا کام کرتا ہے اور democracy جب نہیں thrive کرے گی according to جو modern political theory ہے اس کے مطابق اگر democracy نہیں survive کرے گی تو ملک بھی نہیں survive کرے گا اور لوگ بھی نہیں ترقی کریں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے اور حالات برے سے برے ہی ہوتا جائیں گے تو ایک تو یہ military کا لوگ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو United States کی war on terror تھی جو بوش صاحب نے شروع کی 9-11 کے بعد اور وہ کرتے 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 آج اس حالات پہ کہ finally ہم نے اس war on terror سے عمران خان کے ٹائم میں ہاتھ کھینچ لیا تھا but I don't think کہ ہم کبھی اس war on terror سے نکل سکتے ہیں because شجا نواز کے analysis کے مطابق not me not anyone 's opinion شجا رہی ہے for their own purposes کہ یہاں کچھ کرانا ہے وہاں کچھ کرانا ہے تو ان کی سرپرستی کرتی رہی ہے یہ ان کا analysis ہے بار بار بولنا پڑتا کچھ بروسہ نہیں لیکن ان کے analysis کے مطابق جب انہوں نے کیا اور زیاد صاحب کی history تو تقریبا سب کوئی معلوم ہے کہ انہوں نہیں امریکہ سے ڈالر لے مجاہدین بھی بنائے اور ارشیا سے لڑنے کے لئے ان افغان ساتھ تو ان کے مطابق یہ پرابلم ہے جس کے ویسے آج ہم یونائیٹی سیچ سے ہاتھ نہیں کھینس پا رہے کیونکہ ہم نے ان سے بہت پیسہ لیا ہے اور ہم نے ان سے بہت ساری چیزیں لیں ہیں امداد کے نام پہ ہیلپ کے نام پہ تاکہ ہم وار اور ٹیررن کا پار بن سکیں امران خان جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم اس سے بائی نکلیں گے بہت مشکل ہے اس دلدل سے نکل اس کے لئے بہت ملیٹری کی جو اپریشنل اور سٹریٹیجک تھنکیں گے اس کے بارے میں بھی بات کی کہ کس طرح سوچتے ہیں کیا پلاننگ ہوتی ہے لڑائی کرنی ہے نہیں کرنی کن basis پہ ڈسائید ہوتا ہے وہ تو آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے نہیں بھی پڑھتے تو بس یتنا سمجھ لیں کہ پاکستانی military has پرابلم کی بات ہو گئی پولٹیکل پرابلم میں military کا رول کتنا رہا ہے گورننس کیوں نہیں ہو پاتی یہ ڈیموکریسی کیوں نہیں یہ ہو گیا اس کے بعد تھوڑا economy کی طرف پہ جاتے ہے economy کا یہ problem رہا ہے ان کے بقول کہ economy جو ہے وہ corruption ایک one of the main factors ہے رہا ہے پاکستان کی history میں جس نے کبھی economy کو بہتری کی طرف نہیں جانا دیا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو again پھر military کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں military کا جو پارٹ ہے economy میں کتنا ان کو ملے گا کتنا civilian سائٹ پہ جائے گا کتنا development سائٹ پہ جائے گا اس کی ویسے بھی کافی پاکستان کو problems دیکھنے پڑے اور ایک اور چیز جو civilian سائٹ سے آتی ہے that is poor governance poor governance simple انفاظ میں ہے کہ 100 روپے ہیں اور آپ 100 روپے سے ترقیاتی کام کر سکتے یا جیب میں ڈال سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیب میں ڈال جاتے ہیں اور وہ کرپشن میں convert ہو جاتا ہے تو economic problem is very simple corruption ہے governance اچھی نہیں کسی کو نہیں بتا پیسہ کہا لگانا چاہیے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کدھر نہیں کا کاروبار اور military کا جو setup ہے وہ کس طرح ہے تو اگر آپ کو military economy سمجھ گئے تو وہ ویڈیو دیکھیں یا جا کے military ink کتاب لے کے پڑھ رہا تو وہ ایک الگ topic ہے بہت بڑا topic ہے اس پھر کبھی کسی اور کتاب کے حوالے سے بھی discussion کریں گے کھالی military ink نہیں بہت کتاب میں لکھی گئے اس پہ لیکن اب اگر آپ سمجھ نا ہے تو آپ کی economy کے بڑے problems ہیں corruption poor governance اور military کا budget میں ایک بہت بہت سے problem سے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم ایک normal country نہیں ہے جس کے پاس nuclear assets ہیں اور کوئی بھی بندہ اگر terrorist یا وہ nuclear assets کسی کے بھی ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو it's going to be a big problem not only for Pakistan not only for the Asian region but پوری دنیا کے لئے بہت بہت بڑا problem ایک threat بن جاتی ہے پاکستان کی جو political instability جو economic instability ہے وہ پاکستان کو کافی vulnerable بنا دیتی اور پاکستان کے nuclear assets کو کافی vulnerable بنا سکتی ہے کہ کوئی بھی آکے شاید کبھی ان سے چوری بھوری کر لے ایچی ویسے کوئی ٹوفی تو مووویز آپ دیکھتے نیوکلیر کوٹ شوری کر لیا یہ all these are realistic possibilities پاکستان has a good system پاکستان good safeguard system against nuclear theft تو ابھی تک ہم safe ہیں and we hope and I hope and the world hopes کہ پاکستان safe ہی رہے پاکستان کا nuclear program safe ہی رہے پاکستان ہاتھوں میں آجائے دیکھیں تو شجا نواز ساب پاکستان کی دیموکراتی جو انسٹیوشن کو question گرتے ہوئے نظر آتے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو دیموکریسی ہے اس میں ایک جو بہت اہم رول ہے وہ میڈیا کا ہے سیس میرے ڈال دو دس سال سے میڈیا سے رہے خیر سپورٹس دیموکریسی کے لئے اچھی بھی ہے پوری بھی ہے میڈیا کو اپنا رول بہت اچھ سے پلے کرنا چاہیے میڈیا کو صرف یہ نہیں چاہیے بس ہم تو خبر دے رہے ہیں بس میڈیا has the power to shape opinions وہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدل سکتے ہیں بس اتنا سی بات ہے میڈیا کو اپنی ذمہ داری سمجھ نی چاہیے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے تو جی تنے سارے مسئلے بتانے کے بعد اتنی ساری کیڑے نکال لیں کے بات پاکستان کی ڈیموکریسی میں پاکستان کی پلٹیکل لائنڈسکیپ میں پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی ملیٹری میں پاکستان کی ہر چیز میں پرابلم آئینٹیفائی کرنے کے بات شجا نواز صاحب فائنیل سلیوشن بھی دیتے اور سلیوشن بڑے تین سیمپل الفاظ میں سب سے پہلے کہتے آپ کو اپنی ڈیموکریسی اس کو سٹرونگ کرنا اپنے انسٹیوشن کو بہتر کرنا ہے اپنے انسٹیوشن سے کرپشن نکال لی اور کومپیٹنسی لانی ہے اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو دردے دل رکھنے والا دردے ڈسکو نہیں دردے دل رکھنے والا ایک انسان چاہیے جو پاکستان کی فکر کر اور کل کو پاکستان لانے پڑیں گے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ کن چیزوں میں لگے اور ایسی چیزوں میں لگے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو یا تو اپ ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں ڈالیں گے لوگ سکون میں ہوں لوگ سکون میں ہوں گے تو پرودکٹیویٹی بڑے گی پرودکٹیویٹ بڑے گی تو پاکستان ترقی کرے گا یا اگر آپ اور بھی پیسہ ڈالتے ہیں تو کم از کم یہ دیکھیں کہ پیسے سے پیسہ بنے وہ پیسہ صرف کرزوں میں آ جائے تو ایکنومک ری فارمز کی ضرورت اور سب سینڈ میں وہ کہتے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے دوستی کر لینی چاہیے کیونکہ لڑائی سے آج تک ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے ملیٹری بجٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے لیکن کشمیر یہ میرا پرسنل اپنیون ہے اور ایم ساری فور دائی جب کشمیر کے ساتھ جو ہوا جو انکسیشن ہوئی با انڈیا اس وقت اگر جن کو ہم نے اتنے سال پالا اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے ملیٹری بجٹ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تو this is a personal opinion but I'm not against any institution some institutions اچھے اپنی حد تک اچھا کام کریں we'll be happy نہیں بھی کر رہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کسی کو کچھ نہیں کھا سکتے آپ اور میں کام آدمی ہمارے بس میں نہیں ہم سر بہت جاج کر سکتے پروٹیسٹ کر سکتے اپنا opinion دے سکتے کہ یہ یہ غلط ہے یا صحیح کرنا انہوں نہیں ہے تو mainly they say کہ بھائی شوزان آواز سب سکتے کہ سمپل کریں جو neighbors ہیں انڈیا is one of biggest growing economies of the world ان سے trade شروع کریں تاکہ آپ کی حالات بہتر آپ کو سستی چیزیں ملنا شروع آپ ان سے trade agreements سائن کریں سستا کریں سب کچھ میں UAE میں ہوں آپ ایک سمپل سی example دیتا ہوں تقریبا 80% جو چیزیں انڈیا سے UAE آتی ہیں اور UAE سے انڈیا جاتے ہیں ان پر tariff taxes سب کچھ ماف ہو گئے ہیں یہ CEPA نام کا agreement ہے جو انڈیا اور UAE نے sign کیا کہ وہ ہاپس میں trade ہے اس کو facilitate کریں گے تو اگر UAE یہاں سے بیٹھ کے انڈیا سے trade کر سکتا ہے تو پاکستان انڈیا کے پڑوس میں رہکے اس سے trade نہیں کر سکتا کرنا چاہیے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنی exports بڑھائے imports کام کرے تاکہ ڈالر خوشوں پیٹرول ویٹ رول فول ویٹ ٹینکیوں میں تو اس سب کے لئے آپ کو اپنی اکنومک پولیسیز بدل دیئے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آپ چاہیے اور ایک درد دل رکھنے والا لیڈر چاہیے پلیز مت کہیئے کہ وہ عمران خان ہے کیونکہ پانچ سال ملے بیشاب کوویٹ کا ٹائم سا کچھ بھی تھا نایق میں ننیل کپون نے ایک دن میں جو نے ایسے ایسے فیصلے کر دیئے دیکھیں جتنی بھی فانٹیسی ہو اس مووی میں ایک پرسنٹ تو ریالیٹی ہوگی میں یہ نہیں کہ باقی سب اچھے باقی سب بھی چھوڑ بہت عمران خان is not the messiah that you and me want we need a common man ایک روڈ سے اٹھا آدمی چاہیے ایک elite high level کرکیٹر نہیں چاہیے جس نے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری ہے اور اب اس کو خدا خوفی آگئی ہے we need someone who rises from the road literally جو روڈ نہیں سمجھ پائیں گے یہ بات آپ کو سمجھ لینے چاہیے اور نواز شریف بھی نہیں سمجھ پائیں شہباز شریف نہیں زرداری بلاول کوئی بھی دنیا کا بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ سب اپنا fruit بھی خود نہیں خرید پلیس we need a person جو روڈ سے اٹھ جس جو روز کھڑے میں سے گاڑی گزارتا ہو تو اس کا دل گردہ سب کو جائیسے جو ہے تب جا آپ کو پاکستان جو ہے کہیں بہتری کی طرف جاتا ہو نظر آئے گا جب آپ کو ایسا جیڈر ملے گا روڈ سے اٹھا ہو تو خیر یہ شجر نواز صاحب کی کتاب مجھے اچھی لگی تھوڑی سی بورنگ ہے بٹ اف ی وانٹ تو انسٹان کہ پاکستان آخر ہے کیا پاکستان کے مسائل کیا ہیں ان کے حل کیا تو اٹھا گوڑ بک ریٹ سی ایس ایس والے شاید پڑھیں تو اس سے کافی خوش ہوں ان کو کافی امپورٹن انفرمیشن مل